بار بار ریلیز ڈیٹ چینج کرنے کے بعد بی ایم سی ایم نے اپنی فائنل ریلیز ڈیٹ چونی تھی اید دو ہزار چوبیس اور یہ سولو ریلیز بی ایم سی ایم کے لیے بہترین ہونے والی تھی لیکن ٹیزر ریلیز کے ایک دن پہلے ہی میدان کے افیشل ریلیز ڈیٹ آگئی آجے دیوگن نے اکشہ کمیر کو چنوٹی دے ڈالی کیونکہ یہ فلم بھی اید دو ہزار چوبیس پر لاک کر دی گئی ہے یعنی کہ اکشہ اور ٹائگر کے سامنے ایک چنوٹی پیش کرنے کے لیے میدان میں آ رہے ہیں آجے دیوگن آجے دیوگن کے پاس بی ایم سی ایم کو کلیش کرنے کے لیے بہت بڑا ایک ایسا مدہ ہے جس سے کی میدان کو فائدہ ہو سکتا ہے یہ فائدہ کیا ہے یہ فائدہ ہے بجٹ کا یہ فائدہ ہے پرفومنس کا خیر اجے کی پچھلی فلم بھولا بھی باکس آفیس پہ کمال نہیں کی تھی لیکن اس سے پہلے جو فلم آئی تھی ان کی درشیم ٹو نے کمال ہی کر دیا تھا وہیں اکشہ کی پچھلی کئی فلم میں باکس آفیس پہ فلاپ رہی ہے تو ٹائگر بھی باکس آفیس پہ پچھلی کچھ سمیہ سے کمال نہیں کر سکے ہیں ایسے میں ایک پلس پونٹ جو میدان کے پاس نکل کر گیا آتا ہے وہ ہے اس کا لیمیٹڈ بجٹ جو کہ صرف اور صرف 80-70 کروڑ روپے ہیں اگر کے لیے بجٹ کی چنوٹی جرور سامنے ہوگی سکرین سپلٹ جرور ہوگی آپ کس فلم کو دیکھنے کے لیے بیتاب ہے بی ایم سی ایم اید دوہجہ چوبیس یا اجے کی میدان جو کہ فوٹبال پر آدھاریت ہے ایک سچی گھٹنا پر آدھاریت ہے کمنٹ میں بتائیں سبسکرائب